کراچی میں رین امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے میر کراچی بلدیاتی عملے کے ساتھ متحرک ہو گئے ہیں شہر کے مرکزی علاقوں میں برساتی پانی کا نکاسی کا انتظام بھی کر لیا گیا ہے انتظامی کے جانب سے برساتی پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے برسوں قبل تعمیر کیے گئے بند اور کوئیں کھول دیے گئے ہیں اس بارے میں جانتے ہیں محمد کامران سے بتائے گا کامران مقام پہ موجود ہیں میر کراچی برسٹر مرتضا وہاں گزشتہ رات سے دورے پہ نکلے ہوئے تھے شہر کے اور اس وقت بھی شہر کے مختلف مقامات پہ دورہ کیا ہے جس جگہ پہ اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں میرے پیچھے آپ کو آپ کا کیمرہ یہ دکھائے گا ایک طرف یہ شاہین کامپلیکس ہے چندریگر روڈ ہے ایک طرف میرے ڈاکٹر زیاؤدین احمد روڈ ہے ایک طرف میرے شاہین کامپلیکس ہے مسلم جمخانہ ہے آرٹس کاؤنسل کا ایریہ ہے یہ برنز گارڈن پہ جس جگہ پہ میں کھڑا وہاں یہاں پر ماضی میں جب بارش ہوتی تھی تو دو دو تین تین روز کا اطراف کا پانی یہاں پر آزیتا تھا اور سڑکوں پر بھی پانی ہوتا تھا آپ کے سامنے ہے کہ سڑکیں کلیر ہیں سڑکیں اس لیے کلیر ہیں کہ نالوں کی بروقت صفائی کی گئی جو چوکنگ پوائنٹس تھے ان کو کلیر کیا گیا نالے چل رہے تھے تو پانی انہیں اٹھایا اور نکال کے لے گئے جب نالے نہیں چلتے تو پانی سڑکوں پر اطراف میں کھڑا ہو جاتا ہے یار کامران دیکھنا یہ جو تاثر جاتا ہے یہ جو سوچ ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں یہاں پہ برنز گارڈن میں برساتی جو پانی ہے اس کو یہاں پہ زخیرہ کر کے اس کو قابل استعمال بنانے کے حوالے سے جو تجربہ تھا وہ کامیاب ہوئے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے قدشتہ کئی سالوں میں جب کراچی کے محسن اس شہر کے اوپر حکومت کر رہے تھے تو جہاں اور چیزیں غائب ہو گئیں شہر کی یہ کوئیں بھی غائب ہو گئے تو ہم نے پچھلے سال ان کوئوں کو ڈھونڈ نکالا کہ نالوں نے شڑک کے پانی کو نکالا اور جو گارڈن کا اپنا نورمل بارش کا پانی ہوتا ہے وہ ان کوئوں کے اندر سٹور کیا گیا ہے وہوں میں جو پانی یہاں پر زخیرہ کر کے اس کو قابل استعمال بنا جائے گا شہر بھر کے جو جتنے بھی پارکز ہیں گارڈنز ہیں اس میں استعمال کے لیے یہ اس کو استعمال کیا جائے گا